بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دنیا کی صورتحال کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں آپ نے کبھی زندگی میں سوچا ہوگا یا سنا بھی ہوگا کہ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ یورپ کے اندر دس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوا کرے گی آپ نے کبھی سوچا تھا لوڈ شیڈنگ کیا ہوتی ہے اس کا عذاب کیا ہے نفسیاتی طور پر آپ بیمار ہو جاتے ہیں پاگل ہو جاتے ہیں آپ کے بزنس تباہ آپ کی ایکانومی تباہ کاروبار تباہ یہ سب کچھ ہوتا ہے اس کو کیا نام دے رہے ہیں یورپ والے بلاک آؤٹ برطانیہ کے اندر اور یورپ کے اندر بلاک آؤٹ ہونے جا رہا ہے دس گھنٹے پر ڈے کے حساب سے سٹارٹ میں یہ بلاک آؤٹ دو تین چار گھنٹوں کا ہوگا پھر اس کے بعد یہ بڑھتے بڑھتے دس گھنٹے کا اور غالباً ایسی بھی صورتحال آسکتی ہے کہ بارہ سے تیرہ سے چودہ گھنٹے وہ ممالک جنہوں نے اپنی پوری لائف میں کبھی زندگی میں نہیں دیکھی کہ لوڈ شیڈنگ اس کو کہتے ہیں بلاک آؤٹ کیسے کس کو ہیں کیا صورتحال ہوتی ہے وہ ممالک ترقی آفتہ امریکہ کے پیچھے لگ کر بیڑا غرق کرنے جا رہے ہیں اپنے ملک کا اور وہاں پر بارہ گھنٹے کی بھی فیوچر میں لوڈ شیڈنگ ہو سکتی ہے اور وہ برطانیہ اور یورپ کے ساتھ یہ صورتحال پیش آنے والی ہے اب یہ معاملہ کیا ہے دیکھیں صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ انرجی کرائسس اس وقت آسمان پر ہے اس وقت پاؤنڈ کریش کر چکا ہے ڈالر کے مقابلے میں زمین بوس ہو چکا ہے اور آل ٹائم لو ہو چکا ہے یعنی تاریخ کے سب سے بدترین دور پر یورپین کرنسی یورو کا بھی یہی حال ہے اور برٹیش پاؤنڈ کا بھی یہی حال ہے اور سب سے بڑھ کر ان کے فائننس منسٹر نے کہا دیا ریسیشن آ رہا ہے اب اس کا کیا مطلب ہے دیکھیں وہ جو بینکس ہیں وہاں پر انہوں نے اور بڑے بڑے اداروں نے کہا ہے لوگ کو کہ لوڈ شیڈنگ چونکہ ہونی جا رہی ہے آپ لوگ گھروں سے بیٹھ کر اب کام کریں یہ ایسی تباہی آ رہی ہے ایسی تباہی آ رہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرم نے بلکو ٹھیک ہے اس نے کہا ایک پاگل انسان دماغی طور پر مفلوج انسان بیٹھا ہوا ہے واشنٹن میں اقتدار پر اور یہ تیسری جنگ عظیم کروا کر چھوڑے گا اور مجھے ڈر یہ ہے کہ تیسری جنگ عظیم میں ہم ریسیہ سے ہار جائیں گے اب بتائیے کہ امران خارے بلکو ٹھیک نہیں پہچانا تھا اس پاگل آدمی کو جس کا نام ہے جو بائیڈن اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کیوں اب ذرا چیزیں سمجھئے ڈونلڈ ٹرم نے کہا تھا کہ فوج کے جوان مجھ سے محبت کرتے ہیں لیکن فوج کا جو سربراہ ہے وہ مجھے پسند نہیں کرتا اس نے کہا کیوں کہ میں جنگیں نہیں چھڑتا میں افغانستان میں نہیں جنگ میں نے نہیں چھڑی میں نے دنیا میں جنگیں بند کی تو جو ہتھیار سکمانے والی کمپنیز ہیں جن کے ساتھ یہ مل کر سارا دھندا کرتے ہیں وہ مجھ سے خوش نہیں ہے لہٰذا اس صورتحال میں اس نے کہا کہ سارے خلاف ہے اب یہ جو معاملہ ہوا یہ کیا ہونے جا رہے ہیں یورپ پہ لوڈ شیڈنگ ہونے جا رہی ہے اور وہاں پر حالات یہ ہیں کہ انڈسٹری کا جنازہ نکلنے والا ہے ان کے پاس یہ پہلے کہتے ہیں فلانا انہوں نے امریکہ کے پیچھے لگ کر پابندیاں لگائیں ریشیا کے اوپر ریشیا نے ان کی کر دی گیس بند یہ بڑھ گئے مارتے ہیں ہم یہ کر لیں گے وہ بڑی گیس ہے کوئی کرائسیس نہیں فلانا نہیں اب وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ سوچئے ذرا آپ کو لگے کہ آپ پاکستان کی بات ہو رہی ہے برطانیہ میں اور یورپ کے اندر گفت کو چل رہی ہے کہ آپ نے لائٹیں زیادہ نہیں جلانی بجلی بچائیے اپنے لئے قوم کے لئے آپ بتائیے آپ نے کب یہ تمام نعرے یا چیزیں سنی وہ پرانے زبانے میں وہ زیاؤل اکسبی پہلے وہ نواز شریف کے دور میں بجلی بچائیے اپنے لئے قوم کے لئے لائٹیں بند کریں آپ یہ سب کچھ یورپ میں ہونے جا رہا ہے اور یورپ کے اندر لوگ اتنا بریشان ہیں کہ اب ان کو لگ رہا ہے کہ ان کا فیوچر برباد ہونے جا رہا ہے اور غالباً سری لنکا والی صورتحال پورے یورپ میں ہونے والی ہے دیکھئے جب آپ کے ملک میں دس بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوگی آپ کے ملک میں گیس نہیں ہوگی وہاں کی جو سردی اتنی خطرناک ہے کہ آپ کو اڑا کر رکھ دیتی ہے تو سردیوں میں گیس نہیں ہوگی آپ کے پاس انرجی ایون کی امیجن کر لیں گھر کا ہاؤس رینٹ اور گیس کی برائیس سیم ہو چکی ہے آپ نے کبھی سوچا تھا آپ کے گھر کا جو رینٹ ہے اور آپ کو جو بجلی کا بل یا فلانا آتا ہے یہ تو ہم نے پاکستان میں دیکھا لیکن گیورپ کے اندر یہ کنسپٹ نہیں ہے وہاں پر یہ تباہی آ رہی ہے اور کس کی وجہ سے ایک پاگل انسان جس کو دونلڈ ٹرپ نے پاگل کہا اب کیا صورت حال ہے وہ بندہ بیٹھا ہوئے اور وہ کر کیا رہے وہ کہتا ہے یوکرین کو وہ تمہیں ہتھیار بیج رہا تو تم لڑو اس کے ساتھ یورپ تباہ رہے وہ مزے لے رہا اس کا نام ہے بائیڈن وہ مزے لے رہا وہاں پر بیٹھ کر وہ کہہ رہا ہے جی ہوتا ہے جو ہو جائے مجھے کوئی پربانی اب یورپین کو اکل آ جانی چاہیے کہ بائیڈن سلوشن کیا ہے اس بندے نے تو آپ کو مکانستان میں بھی مروایا تھا اکیس سال وہاں پر لڑتا رہا امریکہ آپ بتائیے اس کے بعد وہ ایک اکل مند انسان آیا کیونکہ وہ اکل مند تھا تو سارے میڈیا پر اس کا مزاق اڑایا جاتا تھا اس کے خلاف جوکس بنتے تھے اس کے خلاف پروگرامز تھے اور میڈیا کو پیسہ دے کر انٹرنیشنل سطح پر سوشل میڈیا پر اس کے خلاف کیمپین سے لائی جاتی وہ سچ بولتا تھا اس کا نام تھا ڈونر ٹرم اس کو آپ نے سوشل میڈیا سے بین کیا اس کو دنیا میں وہ بھیانک سچ بولے کہ ڈیپ سٹیٹ ان کی ہل گئی اس نے کہا یہ جنگیں سارا پیسہ کمانے کا ذریعہ ہے اس نے کہا جی لوگ ڈاؤن کی حوالے سے کیا بات کی وہ آپ سب جانتے ہیں یعنی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب بتائیے اس ساری صورتحال میں اس کو کہتے تھے پاگل ہے مسکر ہے اس کا مزاق اڑھاتا تھا اور پاکستانی کو بھی سمجھ نہیں لگی اس نے عمران خان سے دوستی کی اس نے کہا کہ بھائی یہ جنگ ختم کرنی ہے آپ کو بھی نقصان نہ ہو ہمیں بھی نہ ہو مجھے کیا صورت ہے میں کونسا پیسہ کماتا ہو اس سے واپس لے کر چلے گا خود ہوئے دنیا کا بہترین بزنسمن یہ صورتحال ہے اب آپ کا جو بندہ ہے وہ ہتھیار دے رہا وہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے ہوتی ہے جنگ ہو جائے مجھے کیا پروائے میں تھوڑی تباہ رہو یورپ تباہ رہے یوکرین کی جنگ ہے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے کہ نہیں ہمارے عمران خان کی حکومت انہوں نے گرا دی یہ دنیا کے اندر تباہی آ رہی ہے اب وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ یہاں تک صورتحال ہے کہ پیوٹن نے دھمکی دی ہے کہ وہ نیوکلئر حملہ کر دے گا آپ صرف اتنا بتا دیں کہ اگر کسی بھی وجہ سے کوئی تباہی ہوتی ہے کوئی نیوکلئر حملہ ہو جاتا ہے آپ سو سکتے ہیں اسمان پر تیل کی قیمتیں کیسے جائیں گی آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے تیل کی قیمتیں کہاں پر چلی جائیں گی ایک ذرا سا خدشہ بھی دھمکی بھی اس نے دے دی صرف دھمکی پیوٹن نے جو اس نے دیا اس نے کہا ہو سکتا ہے جیسے اس نے کہہ دے کہ میں ڈپلائر کرنے جا رہا ہوں اب دیکھئے کہاں مارکت کا ریاکشن کیا گی یہ تیل کی قیمتیں تین چور سو ڈالر بیرل پر چلی جائیں گی آپ سوچیں کیا صورتحال ہوگی گیس کا پتہ نہیں آگے مزید تباہی آ رہی ہے اب آپ نے بھی ہاتھ کھڑے کر دی ہیں آپ کا ملک بلکل پاکستان کی بھی صورتحال ہے ہم بلکل ڈیفالٹ کے قریب ہیں یہ میں سمجھئے گا کہ یہ فلانا ہو رہا ہے ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے چیز ہگڈار آ رہا ہے پاکستان دیکھاں تین روپے ڈالر سستا ہو گیا سٹا مافیا پیچھے بیٹھا ہوئے انہوں نے ڈالر گر آیا ہے اس نے آ رہا ہے تھوڑا صور گر آئیں گے اور کھربوں کے بائے کر لیں گے اور اس کے بعد وہ تین چار روپے بھی اوپر سالا جائے گا دس روپے بھی اوپر سالا جائے گا یہ ڈالر مہرب پتی ہو جاتے ہیں یہ آپ کے ملک کے ساتھ ہو رہے ہیں اور دنیا میری سیشن کی جو صورت حالہ ہے آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ ملک کس جانب جا رہے ہیں اندازہ ہی نہیں ہے دنیا کو تباہی کی طرف آپ جا رہے ہیں بلکل بربادی آپ کے سر پر کھڑی ہوئی ہے اور دنیا کی حالہ دیکھ لیں کہ یورپ پورا تباہ ہے بھئی آپ کام یہ کریں مذاکرات کریں آپ نے چار سال بعد بھی تو کرنے ہی ہیں آپ نے دس سال بعد بھی تو مار کھا کے کرنے ہیں کہ ضرور لاکھوں بندے مروانے ہیں ضرور دنیا کو کرائسز میں ڈالنا ہے دو ہزار سات میں کسی نے کہا تھا امریکہ کو مذاکرات کر لیں آپ یہ جنگ نہیں جیس سکتے دو ہزار دس میں جب انہوں نے کہا تو ان کو سمجھ آئی تھی اس وقت اور وہ کہتے تھے نہیں پھر دو ہزار بارہ میں ان کو کسی نے کہا تو وہ کہتے نہیں تالیبان ہماری شرائط پر آئیں گے تو مذاکرات ہوں گے پھر ہم کریں گے انہوں نے کہا تھا تم مرتے ہو مرتے رو پھر وہ سٹیٹمنٹ فیمس جو انہوں نے کہا تھا سو سال بھی جنگ کرو ہم تو جنگ کرتے رہیں گے اور اس کے بعد بھی دوزہ تیرہ چودہ یہ صورتحال ہوگی تھی یہ دھومتے پھرتے تھے کہ کوئی افغان طالبان کا بدق قطر کے پاؤں پڑے تھے جاگر کہ بھئی ہمیں مذاکرت کی ٹیبل پر بٹھائیں پھر پاکستان کی مدد طلب کی یہ ان کی حالت ہے یہ امریکہ نے تو ہمیشہ سب کو مروایا پاکستان کو مروایا یورپ کو مروا رہا ہے میڈل ایس اور یہ اب لہٰذا اس صورتحال کے اندر یورپ میں تباہی آ رہی ہو تیسری جنگ عظیم کیوں معاملات ہو رہے ہیں اور یورپ میں کرائیسز جو کھڑا ہو رہا یہ آج سے پہلے کبھی نہیں ہو حقیقت ٹی بی سائنس این ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسٹرائب ضرور کریں